مرنے کے بعد بعد بھی لوگوں کو واپس دنیا میں بھیج دوں اور ایسے واقعات قرآن کریم میں کسرت سے موجود ہیں ایک آدھ واقعہ بھی نہیں ہیں ایک سے زائد واقعہ موجود ہیں لیکن قائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا اب قرآن کریم میں وہ واقعات کون سے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سورہ بقرہ اچھا کے دیکھیں ویسے اور بھی جگہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی آپ کو پتا ہے کس مزاج کی قوم تھی تو ان کی قوم میں سے ستر آدمی جو ہیں صالح آدمی جو ہیں ان کو چنا گیا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے کہ وہ اللہ عز و جل کا دیدار کرنا چاہتے تھے اس میں عمر بن سلیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جو فرمان ہے اس کے بارے میں محمد بن قعب قرزی سے میں نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ستر سالے آدمیوں کو چنا اور ان کو لے کر چل پڑے اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنے رب کے پاس لے جا رہا ہوں اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ پر تورات کو نازل فرمائے گا تو انہوں نے کہا جب تک اپنے رب کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے دیکھیں نا کس قسم کی ضد کر بیٹھے کیا مانگ بیٹھے کسی کو قرآن میں سورہ بقرہ میں آیہ نمبر پچپن میں اللہ عزبجل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَا لَكَ حَتَّىٰ نَرَ اللَّهَ جَهْرَهَ فَأَخَذَتْكُمَ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا کس سے یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے لَن نُؤْمِنَا لَكَ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ نَرَ اللَّهَ جَهْرَهَ یہاں تک کہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں پھر ہوا کیا جب انہوں نے یہ کیا تو ان کو ایک کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے رہے ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہ رہا تو اسی کو پھر قرآنِ کریم کیسے بیان کرتا ہے کہ پھر نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب اگر تُو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی یا تُو ہمیں ہلاک کرے گا ان بے وقوفوں کی کیے پر جب میرے ساتھ آنے والوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا تو میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا پھر حضرت محمد بن قعب نے قرآنِ کریم کی آیات کی تلاوت کی جو اس سورہ بقرہ کی آیات ہے پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو نئے سرے سے زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ ہمیں آپ کی طرف ہدایت کی گئی انہوں نے کیا کہا ہدنا الیک تو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ ستر صالحین مر گئے اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں اثر نو دوبارہ زندہ کیا اور دوبارہ زندہ کر کے واپس ان کی قوم کی طرف انہیں بھیج دیا اور جب وہ واپس لوٹے تو ایسے ہی تھے جیسا کہ گئے تھے تو یہ ایک واقعہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ سورہ بقرہ میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہزاروں لوگوں کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ستر لوگ بھی نہیں ہزاروں لوگ تھے اور مختلف کیفیتوں پہ اور مختلف عمروں میں تھے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تو حلال بن جساف اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے ان میں جب تعاون پھیلا تو ان کے مالدار اور وڈیرے نکل گئے اور غریب اور نادار لوگ وہیں ٹھہرے رہے جو ٹھہرے رہے تھے ان میں کئی لوگ جو ہے وہ مر گئے لیکن جو بھاگ گئے تھے انہیں کچھ نہیں ہوا پھر ایک سال انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی ان کی طرح وہیں ٹھہر جاتے تو ان کی طرح ہلاک ہو جاتے اور دوسروں نے کہا کہ اگر ہم ایسے کرتے جیسے دوسروں نے کہا تو ہم بھی بچ جاتے تو اس سال ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بھئی ہم سب کے سب یہ جگہ چھوڑ کے نکل جائیں گے جب کبھی کوئی وبا پھیلے گی تو صرف امیر ہی نہیں بلکہ ہر کوئی جگہ چھوڑ کے نکل جائے گا تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنے طریقے سمجھ رہے تھے کہ نقل مکانی کر کے ہم موت سے بچ جائیں گے یہ ان کا تھاٹ پروسس تھا تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور جہاں اللہ نے ان کو پہنچایا وہ پہنچ گئے تو جب وہ پہنچ گئے وہاں پر تو وہاں پر اللہ نے ان پر موت تاری کر دی اور وہ ہڈیاں ہو گئے یعنی ایک عرصہ گزر گیا ان کے اوپر قریبی دہات والے آئے اور انہیں کٹھا کر کے ایک جگہ ڈال دیا پھر ان کے پاس سے ان کے نبی گزرے تو انہوں نے عرص کی کہ اے میرے رب اگر تُو چاہے تو ان کو زندہ کر دے پس یہ تیرے شہروں کو آباد کریں گے اور تیری عبادت کریں گے جب ارشاد ہوا کہ ایسا ایسا پڑھو تو ان نبی نے ویسا پڑھا جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی کی تھی تو پھر ہڈیوں کو دیکھا کہ وہ جڑی پھر کلام پڑھا تو ہڈیوں پر گوش چڑھنے لگا پھر کلام پڑھا تو وہ بیٹھ کر تذبیح کرنے لگیں ان کو صورتیں واپس لوٹائیں ان کی جو جو شکلیں تھیں اور وہ تکبیریں پڑھنے لگیں اور تذبیح و تحلیل کرنے لگیں اور اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ زندہ بھی رہے اور اپنی زندگی بھی گزارتے رہے تو اسی کو اللہ عز و جل نے سورہ بقرق میں آیاء نمبر 243 کے تحت بیان فرمایا ہے کہ تو بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو شمار میں تو ہزاروں ہی تھے اور موت کی ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ لوگوں پر اللہ عز و جل مہربانی کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے تو یہ اور ایک اور واقعہ قرآن کریم میں آ گیا یہ جس کے اندر اللہ عز و جل نے ہزاروں لوگوں کا ذکر کیا جس کے اندر یہ ان کو موت کے بعد جبکہ وہ ہڈی ہو گئے تھے پھر اٹھا کھڑا کیا اچھا پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم ہی میں آتا ہے یہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیان نمبر 259 میں تو اللہ عز و جل نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس شخص کو نے ایک گاؤں سے گزرا تو اس کو دیکھا کہ وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا تو وہاں سے اتفاقیں گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو اللہ عز و جل نے وہاں اس شخص کی روح قبض کر لی فَأَمَاتَهُمَّاہُمِ أَتَعَامِن تو اللہ نے سو سال کے لیے اس کی روح کو روک لیا ثمَّ بَعَثَ پھر اسے اٹھا کھڑا کیا سو برس گزرنے کے بعد جب اس کو دوبارہ اٹھایا تو پوچھا کہ بھئی کتنا عرصہ تم یہاں پہ پڑے رہے وہ قَالَ کَمْ لَبِثُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا اَوْبَعَضَ يَوْمٍ تو کہنے لگا کہ بھئی میں تو تھوڑی ہی دیر ایک آت دن یا اس سے بھی کم یہاں پہ پڑا رہا ہوں تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم سو برس تک یہاں پڑے رہے ہو اور اپنے کھانے پیزیں پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان میں ہلکی سی بھی سڑان پیدا نہیں ہوئی تو دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ فَنظُرْ إِلَىٰ طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ اپنے کھانا اور پینا دونوں کی طرف دیکھو لَمْ يَتَسَنَّا ان میں کوئی ہلکی سی بھی سڑانگ یا بو پیدا نہیں ہوئی ہے وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ اور اب اپنے گدھی کی طرف بھی دیکھو جو تمہاری سواری تھی کہ مرا پڑا ہے غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی بنائے اور ہاں گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں اور اس پر کس طرح گوشت پوشت چڑھاتے ہیں جب یہ واقعات اس مشاہدے میں آئے تو وہ شخص بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے قَالَ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو حضم بن ابو حضم کہتے ہیں کہ اس آیاء مبارکہ میں جب یہ آیا کہ یا اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ تو اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اللہ عز و جل نے یہ تمام مشاہدے کر آئے اور پھر بیان کیا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے موت دی تو صبح کا وقت تھا اور جب زندہ کیا تو سورج غروب ہونے والا تھا تو اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر سوئے تو کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ تو فرمایا پھر آپ سو سال سوتے رہیں آپ اصل میں اتنی ڈیوریشن جو ہے آپ کی سلیپ تھی اور پھر وہ تمام مشاہدات کروائے اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے گدے کو زندہ کیا اور ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرندوں اور درندوں کو روک دیا اب دیکھیں نا گدے کی ہڈیوں کی طرف اللہ نے ان کی نشاندہی فرمائی کہ دیکھیں ان کو کیسے جوڑ کر اللہ عز و جل کھڑا کرتا ہے تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت عزیر کی آنکھوں کو صحیح کیا تو وہ دیکھنے لگے کہ کیسے ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر لوٹتی ہیں جب ان کے لئے مردوں کو زندہ کرنے کا معاملہ صاف ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ اللہ عز و جل نے ٹین کیفیتیں رکھی ایک گدہ تھا جس کے اوپر وہ تمام معاملات ہوتے رہے جو اطراف و اکناف میں جو ٹائم فریم چل رہا تھا وہ اس کے اوپر گزرتا رہا کھانے کے اوپر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا وہ الگ ڈائمنشن میں پڑا ہوا تھا اور حضرت عزیر علیہ السلام پر سو سال گزر گئے لیکن ان کے اوپر وہ کیفیت تاری نہیں ہوئی جو گدے پہ تاری ہوئی تھی اور یہاں سے یہ ثبوت میں مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کی جسموں کو چھویں یا کھائیں یا بوسیدہ کریں تو آپ کو کئی چیزیں ایک واقع سے ملتی ہیں تو کیا ہوا بتا چلا یہاں سے کہ صرف انسان ہی نہیں اللہ نے ہیوانات کو بھی روح قبض کرنے کے بعد وہ جب گل سڑ کے ختم بوسیدہ ہو گئے تو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا تو آپ نے ایک اور ایک نبی کا واقعہ بھی یہاں میں مل گیا کہ انبیاء کو بھی ایک نبی کو بھی ایک ہی واقعہ میں دو چیزیں ہیں نبی کو بھی اٹھا کھڑا کیا اور گدے کو بھی اسی واقعہ میں جبکہ بلکل ختم ہو گیا تھا اٹھا کھڑا کیا اور ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو مر گئے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس میں احانت کا پہلو نکلتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے مٹھی ہو گئے عجیب سی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے مقام اپنے ایک نبی کا مقام بھی بتایا اور دوسری چیزوں کا مقام بھی بتایا تم دوسری چیزوں کے مقام کو انبیاء کے مقام پر جسپا کر کے کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں یہ لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجْعُونَ اچھا اب یہ جو قرآن کریم میں آیاء مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نشانی جو ہے تم لوگوں کے ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی بنائیں گے تو اب اس سے کیا مراد ہے حضرت عامش سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس آئے تو خود جوان تھے سو سال گزر گیا تھا لیکن پھر بھی جوان تھے اور آپ کی اولاد بڑی ہو چکی تھی تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ رہتے تھے اور پھر اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ کیسے لوگوں نے آپ کو پہچانا اور اس کے اندر اور کوئی معاملہ تو وہ ایک الگ تفصیل ہے اس میں ہم نہیں جاتے لیکن بتانا یہ مقصود تھا اچھا اسی طرح کا ایک اور واقعہ سورہ بقرہ ہی میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو شہر تھے ایک حسینہ تھا اور اس کے چند دروازے تھے اور دوسرے کا نام خربہ تھا حسینہ والے شام کو اپنے شہر کی دروازے بند کر دیتے جب صبح اٹھتے تو شہر کی دیواروں پر کھڑے ہو کر دیکھتے کہ کیا کوئی شہر میں حادثہ تو نہیں ہوا ہے ایک دن صبح انہوں نے دیکھا کہ شہر کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی قتل ہوا پڑا ہے خربہ شہر والے ان کے پاس ہے اور کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا اور اس کا جوان بھتیجہ اس پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے چاچا کو قتل کیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم شام کے وقت سے جب ہم نے دروازے بند کیے ہیں اس وقت سے ہم نے دروازے کھولے ہی نہیں تو تمہارے ساتھی کا خون کس نے کیا ہمیں کیا خبر ہم توش نکلے ہی نہیں تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وَعِ فرمائی کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گائے کو زبا کریں تو اس کے بعد جو قوم آپ کو پتا ہے کیا مزاج ہے بنی اسرائیل کو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے ہم گائے زبا کریں یا ہمیں تو قاتل کا پتہ لگانا ہے تو آپ جو ہے اللہ عز و جل سے کہیں کہ وہ گائے کیسی اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو آپ جانتے ہیں تو آپ ہی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اپنی دکان چلاتا اور اس کا باپ بڑا تھا ایک دفعہ دوسرے شہر سے ایک شخص سے سامان لینے کے لیے اور اسے سامان کی قیمت ادا کر دی تو وہ جوان اس کو ساتھ لے کر چلا تھا کہ دکان کھول کر اس کا سامان دے دے لیکن دکان کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی جو دکان کے سائے میں سویا ہوا تھا اس شخص نے جو ان کو کہا کہ بھئی باپ کو بیدار کرو تو بیٹے نے کہا والے تو سو رہے ہیں میں ان کو نین سے بیدار کرنا بسند نہیں کرتا تو وہ دونوں واپس پلٹے پھر اس شخص نے جوان کے پہلے سے دگنی قیمت دی اس شرط پر کہ وہ اپنے باپ کو جگا دے لیکن بیٹے نے انکار کر سامان لینے والا واپس چلا گیا بڑا باپ بیدار ہوا تو بیٹے نے اسے بتایا کہ اللہ کی قسم ایک شخص آیا تھا اور اس نے ایسا ایسا معاملہ کیا اور سامان خریدا اور مجھے اتنی اتنی قیمت دیتی لیکن آپ کو نین سے بیدار کرنا میں نے پسند نہیں باپ نے بیٹے کو ملامت کی لیکن اللہ نے والد کی فرما برداری اور اس نے سلوک کے بدالت اس لڑکے کو وہ گائے عطا فرمائی جو بنی اسرائیل کو مطلوب بنی اسرائیل اس کے پاس آیا کہ یہ بچڑی جو ہے یہ ہمیں بیچ دے اس نے کہا نہیں نہیں میں ایسے نہیں بیچتا لوگوں نے کہا بھئی ہم تجھ سے چھین لیں گے اس نے کہا اگر تم اس سے چھینو گے تو یہ معاملہ تم بہتر جانتے ہو کہ تو ظلم ہوگا وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آگئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھئی اور اسے مال دو اور اس کے بدلے اسے راضی کرو لوگوں نے اس کے پاس جا کر اسے پوچھا بھئی تو کتنے میں گائے بیچو کہ تو جوان کہنے لگا بھی میرا حکم یہ ہے کہ تم اس گائے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے میں سونا رکھو جب سونا زیادہ ہو جائے گا تو میں لے لوں گا اور گائے تمہارے حوالے کر دوں لوگوں نے ایسا ہی کیا پھر وہ گائے لے کر اس مقتول شیخ کی قبر کے پاس آئے دونے شہروں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور اس گائے کو زبا کر دیا پھر اس کا کچھ حصہ اس قبر پر مارا تو وہ شخص سر جھاڑتے ہو اٹھ کھڑا ہوا اور بتایا کہ میجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اور اس پر میری زندگی کا عرصہ طویل ہو گیا تھا اور وہ میرا مال لینا چاہتا تھا یہ کہنے کے بعد وہ شخص مر گیا تو یہ ایک واقعہ اور آتا ہے قرآن کریم میں جس میں ہمیں پتا جلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیکن پھر طویل عرصے کے لیے نہیں اٹھا جیسے کہ باقی واقعات میں ہم نے دیکھا تھوڑے عرصے کے لیے اٹھا اس نے کلام کیا اور واپس ہو گیا یہ موجزات میں سے انبیاء کے موجزات میں سے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرف بھی اشارہ جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کی قدرت کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ جو موجزات ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کریم میں ایسے واقعات موجود ہیں جس میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے زندگی ختم ہونے کے بعد جب انسان موت کی آغوش میں سو جاتا ہے اس کے بعد واپس دنیا میں لوٹ آیا بعض کو بڑی لمبی زندگی دی کہ وہ پوری زندگی کر لیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صالحین جو تھے اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکلے ہوئے لوگ بھی تھے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں ان کا گدہ ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ معاملات صرف جانوروں تک ہی نحدود نہیں اور آپ کو یاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے پالے تھے واقعہ بھی سورہ بقرہ میں یہ ہیں ان کو زبا کیا تھا اور پھر جب انہیں آواز لگائی تھی تو سارے پرندے اڑ کے چلے آئے تو وہاں پہ ہمیں ایک اور ثبوت بھی ملا کہ صرف چوپائیں تک نہیں پرندوں تک بھی یہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کھول کر بیان کر دیا تو اب آپ دیکھیں جانور ہوں چائے چوپائیں ہوں کہ اڑنے والے پرندے ہوں اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم نے اللہ نے مچھلیوں کا بھی ذکر کیا جنہیں اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا سورہ کحف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشہ ابن نون جب حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تو ایک مچھلی ساتھ تھی جو بھونی ہوئی تھی پکی ہوئی تھی اور کیسے وہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تو اللہ عز و جل نے حیوانات جو زمینی ہیں فضائی ہیں سمندری ہیں سب کے ہمیں مختلف واقعات بیان فرمائے اور کہ زندگی انہیں ملی مرنے کے بعد اور انسانوں میں عام انسانوں میں انبیاء میں صالحین میں سب کا ذکر فرمایا تو بارال یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر سے یہ ان چیزوں کے پردے بھی ہٹا دیئے کہ کوئی یہ نہ کہہ پڑے کہ اللہ عز و جل نے پھر دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اس نے یہی کر کے بتا دیا لیکن قائدہ کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا کوئی ہمارا پیارا جو ہم سے بچھڑ گیا ہے وہ کیا وہ واپس آ جائے گا نہیں قائدہ تو یہی ہے کہ واپس نہیں آتا قائدہ یہی ہے لیکن ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارواح کو اجازت دی کہ عالم مثال میں اس دنیا میں آئیں اور پھر واپس عالم برزخ میں چلے جائیں اس پر میں واقعات آپ سے بہت سارے پہلے شیئر کر چکا ہوں اور خوابوں میں ملاقات تو آپ کو پتا ہے اس سے متعلق بھی میں آپ سے بہت سارے دروس شیئر کر چکا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والی ارواح جو ہے وہ خوابوں میں عالم برزخ میں جو موجود ارواح ہیں ان سے ملاقات کرتی ہیں گفت و شنید کرتی ہیں بعض تو علم کا معاملہ بھی چلتا ہے وہ ایک الگ پہس ہے اس میں آج نہیں جاتے لیکن بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی اس طرف بھی نشاندہی ہوئی ہوگی کہ قرآن کریم میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri